آج جمعت المبارک ہے پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس اکیس ربیس سانی چودہ سو چیالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہے وزیرالہ عمر عبداللہ مشن بحالی ریاست اور دیگر اہم معاملات کے لیے نئی دہلی میں سرگرم عمل عمر عبداللہ کی وزیرعظم موڈی کے ساتھ اہم ملاقات مرکزی وزیر روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز گڑکری اور وزیر دفاع کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران اہم معاملات پر تبادلہ خیال ایک اور سرکھی گلمرگ میں بٹ پتری کے قریب پھوجی کانوائی پر حملہ دو پھوجی اور دو پوٹر ہلاک تین زخمی وزیرعظم ال جی وزیرالہ اور دیگر لیڈران نے اس حملے کی سکت مضمت کی روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرکھی ہے گگنگیر حملے کے پس منظر میں یونیفائیڈ ہیڈکورٹر میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ ملٹنسی کے خلاف سپھر رواداری اور آنتکاری نیٹورک کا خاتمہ کریں ایل جی سنہا شمالی پھوج سربراہ سرنگر میں کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ایک اور سرکھی جمہو کشمیر میں چھاتی کے کینسر میں اضافہ جی ایم سی جمہو میں پانچ سال میں سات سو ستائیس کیس ریپورٹ روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے مرکز جمہو کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر حتمی فیصلہ کرے گا اشوک کول گگنگیر جیسے واقعت سٹیٹ ہوت کی بحالی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں ایک اور سرکھی زلہ کلگام کے برنیو لامڈ علاقہ ماتم کنا تیندوے کا شکار بننے والے معصوم بچے کی لاش برامد تین سالہ بچے سہران کی میت پرنم آنکھوں سے سپر دکھاک ایک اور خبر براملا کے کوٹ کمپلیکس میں اچانک گرنیڈ پھٹنے سے ایک پولیس اہلکار زکمی روزنامہ تامیل ارشاد سے سرکھی ہے جسٹس سنجیو خننا سپریم کورٹ کے اگلے چیپ جسٹس مکرر گیرہ نومبر کو حلپ لیں گے نوٹفیکیشن جاری ایک اور سرکھی آدار کارڈ تاریخ پیدائش کا سرکاری ثبوت نہیں شناکت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ ایک اور خبر پڑھتے ہیں لکھا ہے ناؤگام اور گنگ بگ سرینگر میں سرا سمگی مقامی و گہر مقامی دو افراد کی لاشیں برامد آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکھی ہے راجباون میں اکھل بارتی قوی سمیلن معاشرے اور قوم کی تعمیر کی ترقی میں مستنفین کا اہم کردار لیپنن گورنر ایک اور سرکھی وزیر ٹرانسپورٹ ستی شرمہ کی صدارت میں میٹنگ محکمہ ٹرانسپورٹ کا پرمیٹ فیس میں پچاس فیصد کمی کرنے کا قوی امکان ایک اور خبر نا اہل مدیران کی جانب سے بلیک میلنگ کی بڑھتی کاروائیاں مقامی میڈیا انجمن جے کے پی سی نے وزیر عظم سے مداخلت کرنے کی اپیل کی آج کے روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے کشمیر میں نومبر تعلیمی سشن کی بحالی اگلے برس ہوگی متعلقین سے مشاورت کے ساتھ یہ اگلے سال ہوگا نافذ وزیر تعلیم ایک اور سرکھی کشمیر میں ایک ہفتے کے دوران گیر مقامی مزدوروں پر تیسرا حملہ بٹ گنٹرال میں جمعیرات کی صبح یوپی کا مزدور گولی لگنے سے زکمی روزنامہ اسفہ سے سرکھی ہے لکھا ہے یہ جنگ کا دور نہیں عالمی تنازات بات چیت سے حل ہوں گے وزیر عظم اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پھوری اصلاحات کی اشد ضرورت پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں دنیا نمائی طور پر پیچھے رہ جانے کا خطرہ جے شنکر ایک اور سرکھی عوام نے ایک حکومت کو منتقب کیا لیکن ان کے پاس کوئی اکتیار نہیں جمہ کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کی پھوری بحالی ناگزیر یہی وجہ ہے کہ جمہ کشمیر کو آدھی ریاست کہا جاتا ہے کانگریس لیڈر پی چتمبرم ایک اور سرکھی وادی کشمیر میں شبانہ سردیوں کا راج برقرار دو نومبر تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں آج کے روزنامہ اڑان سے سرکھی ہے اکتلافات کو دور کرنے کے لیے مسلسل بات چیت ضروری مسائل کا حل مذاکرات میں مزمر راجنات ایک اور سرکھی دو ملکوں کی دشمنی میں جمہ کشمیر کے لوگ پستے جا رہے ہیں ہندو پاک آپس میں مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے کوئی راستہ نکالیں محبوبہ مفتی ایک اور سرکھی پڑھتے ہیں لکھا ہے بے گناہ لوگوں کا قتل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے میر وائز نئی نسل کو عالی اخلاق اور اسلامی اقدار سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہبان